اسلام لیو فرینڈ کیا حال ہے امید آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے آج میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی مجدوں میں سے پانچویں نمبر پر آنے والی مجد بادشاہی مجد کے بارے میں بتاؤں گا اور وہاں پہ لے کے بھی جاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہو گینٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئے والی ویڈیو آپ کو بہر آسانی مل سکے بادشاہی مجد پاکستان کے مشہور شہر لہور میں واقع ہے اس مجد کو مغل بارشاہ شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا اس مجد میں دو لاکھے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مجد بڑی آلی شان اور وسیع و آریز ہے اس کے چاروں کونوں میں بہت انچے انچے منار ہے منار پر چڑھنے کے لیے بقیدہ سیریاں بنائی گئی ہیں سیریاں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہے اس مجد کے درمیان میں بہت بڑا اور وسیع گراؤن ہے مجد میں تین بڑے بڑے سنگے مرمر کے گمبت بنائے ہوئے ہیں ان پر مینا کاری اور گل کاری کی ہوئی ہے جسے دے کر مغلیہ راج کی یاد تالہ ہو جاتی ہے مجد میں جاؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کاریگر ابھی اسے بنا کر باہر نکلا ہے مجد کے باہر ڈاکٹر علامہ اقبال کا مزار ہے اس پر سنگے مرمر کا گمبت بنا ہوا ہے مجد میں داخل ہونے کے لیے پچاس سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے یہ سرخ پتر کی بنی ہوئی ہے سیڑھیوں سے آگے بلڈنگ بنی ہوئی ہے بلڈنگ کے اوپر مسلمانوں کے بزرگوں کی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ہیں اس مسجد میں عید الفیتر عید الزہا کے دن لوگ دور دور سے آ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مسجد پڑھ جاتی ہے لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر دوسری طرف چھوٹے دروازے سے باہر نکلتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر خوشی میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں موسیقی 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 بادشای مجید پاکستان کی دوسری بڑی اور دنیا کی پانچمی بڑی مجید ہے یہ مجید سولہ سو کتر سے سولہ سو تیتر کے درمیان تمیر کی گئی یہ مغل حکمرانوں کے دور میں اورنگزیب عالمگیر مشہور بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں تمیر کروائی تھی یہ پاکستان کی مشہور شہر لہور میں ہے اور ہر سال دنیا کے بہت سے ممالک سے لوگ اس خوبصورت مجید کو دیکھنے آتے ہیں یہ مجید تین سو تیرہ سال تک دنیا کی سب سے بڑی مجید کا ریکارڈ حاصل کر چکی ہے مجید تین سو تیرہ بڑی مجید